جاوید نامہ بنیادی طور پر علامہ اقبال کی روحانی میراج ہے ان کی فکری میراج ہے جس میں انہوں نے افلاق کا سفر کیا ہے آسمانوں کا سفر کیا ہے اور آسمانوں کا سفر کرتے کرتے وہ وارگاہ رب العزت تک پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنا یہ سارا سفر اپنے مرشد گرامی مولانا جلال الدین رومی کی رہنمائی میں کیا ہے اور اس سفر میں علامہ نے اپنے لیے ایک ٹائٹل چنا ہے وہ ٹائٹل ہے زندہ رود زندہ رود کا مطلب کیا ہے نہر کا نام ہے جو کبھی خوشک نہیں ہوتی ہمیشہ بہتی رہتی ہے یعنی پانی زندگی کی علامت ہے اور بہتی ہوئی نہر زندگی کے روان دوان رہنے اور ہمیشہ باقی رہنے کا نشان ہے تو علامہ نے اپنے لیے یہ ٹائٹل مولانا روم کی زبان سے منتحف کیا گویا زندہ رود سفر کر رہا ہے عالم بارہ کا اور عالم افلاق کا اپنے مرشد مولانا جلال الدین رومی کی رہنمائی میں جب وہ یہ سفر کرتے ہیں تو اس سفر کے دوران وہ افلاق سے گزرتے ہیں تو کئی شخصیات سے ملتے ہیں دارین اثناء سارے افلاق سے گزرتے گزرتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں ان کی ملاقات نشہ کے ساتھ ہوتی ہے اب نشہ کے ساتھ ملاقات کیسے ہوتی ہے اب اس منظر کو جس کا علامہ نے بیان کیا ہے میں اس منظر کو یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ناظرین علامہ کے ویژن کو علامہ کی افروش کو اور علامہ کا جو ایک پورا کائناتی پرسپیکٹیو ہے ان کا جو وائٹنگ شینگ ہے اس تک پہنچ سکیں اور دیکھیں کہ ان کا کیا مقالمہ ہوتا ہے نشہ کے ساتھ